اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لائیں آپ کے لئے بہت ہی دلیشیز کرسپی آلو کے نگرز کی رسپی تو چلے اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کرسپی آلو کے نگرز بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ چار آلو لیا جن کو ہم نے وائل کر لیا آج کی ہماری بہت ہی دلیشیز کرسپی ڈونرز کی رسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ نے ماری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے سکپ کیے بغیر اور ساتھ ہی ساتھ یہ سنیک ٹائم ہے بہت مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو چائے کا ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ جھٹ پر سے یہ بن جاتے ہیں اور کھانے میں ایک دم لا جواب اور بہت ہی دلیشیز لگتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انتظار مزے کے لیے اور ہم ان میںotteکر آ لے ان کے ل enacted مزے کے لیے اس کے لیے اور پر ہی ڈijkڈیو دوں سے تین مرچ نہیں تھا ہنیں معشفیں ایک 部ی میں آپ ٹڑھ بھی کھانے جس ایک مزے کے لینے اور ایک دستے ہمیں کھانے کا چمچ کھانے کھانے کا 분위 recommending rå ہے اس میںاندھ رچٹ ہوتا ہے جب آپ اس بھی رسپی ٹائک دائم آپ بھی دوںMP کر روبارے دائegan یہ ہے مولنے اللیں چمچ کسوری میتھی ہوئے اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے آپ لال میرچ کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ سمجھٹ پٹا چار مسالہ اس میں ایڈ کریں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں کارن فلور ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر میدہ بھی ایڈ کر سکتے پودینہ اور سپائیسز بغیرہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے سنیک ٹائم راسپی ہے تو ہم نے اس میں بہت کم سپائیسز ایڈ کی ہیں آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے گین بھی استعمال کر سکتے ہیں کسوری میتھی ایڈ کرنے سے ہمارے نگٹس میں کرارا پانا آجائے گا اور کھانے میں بہت ہی دلیشیز لگے گے اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ساتھ ہی جہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس کے نگٹس تیار کریں گے ہم نے چارہ لولی یہ میڈیم سائز کے اگر آپ کے پاس اسے بڑے ہیں تو آپ نے دولے نیا اسے بھی ماشاءاللہ آپ کے پلیٹ بھر کے نگٹس تیار ہوں گے اور ساتھ ہی یہاں ہم نے ایک بنا کے تیار کیا ہے ابھی ہم آپ کو نصدیک سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے پلیٹ بھر کے یہ تیار ہونے والے ہیں اور اسی طرح ہم نے سارے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلیٹ بھر کے تیار ہوئے ہیں اب ہم اپنے نیکس ٹاپ کی طرف آئیں گے اور یہاں ہم نے دودھ لیا ہے تو گریبن چھے سے ساتھ کھانے کے چمچ تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کریں گے آدھا چائے کا چمچ کٹی لاغنے چیٹ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک انڈا اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ دودھ کو سکپ کر کے اس کے لئے آپ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو فرائے کرنے کے لئے تو اس کے لئے آپ کو دو انڈے چاہیے ہوں گے دودھ میں انڈے کو شامل کرنے سے بھی ہمارے یہ بہت ہی کرسپی بننے والے ہیں اور ساتھ ہی یہاں مارے پاس برائٹ کرمز ہیں اب ہم نگڑز کو انڈے میں ڈیپ کریں گے پھر ہم اس کے اوپر برائٹ کرمز لگائیں گے پھر سے ہم اس کے اوپر برائٹ کرمز لگائیں گے آپ چاہئے تو آپ انڈے میں ڈیپ کر کے برائٹ کرمز لگا کے بھی ان کو فرائے کر سکتے ہیں لیکن دو مرتبہ ایسے کرنے سے یہ بہت ہی encoding بن جائیں گے اس کے ساتھ ہیومارے چینل پر میکس ویجیٹیبل بولپ کوڑا اور صرف دو آلو سے بننے والے پناٹو سناکس کی بھی رسمی ماری چینل پر موجود ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک ہم ڈسکریٹن بوکس میں دے دیں گے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جی اگر آپ کے پاس بڑیٹ کرمز نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بزار سے آپ شگر فری رسمک ہوائیں ان کو گریڈ کریں وہ اس کو پر لگائیں اور فرائے کر لیں ان سے بھی یہ بہت کرسپی بنیں گے یہاں ہم نے ایک تیار کر لیا اسی طرح ہم باقی کے بھی سارے تیار کر لیں گے سیم یہی سٹیپ کرتے ہوئے ہم باقی کے بھی سارے تیار کریں گے اور اپنے نیک سٹیپ کی طرف آئیں گے تو جی تیار ہو چکے ہیں فرائے ہونے کے لئے پین میں ہم نے ککی کو ہی لیڈ کر کے اس کو ہلکا گرم کر لیا اب ہم اس میں ون بائی ون اپنے نگر سے ایڈ کریں گے اور میڈیوم فلیم پر ہم ان کو دونوں طرف سے دو سے تین منٹ میں فرائے کریں گے تو جی آپ نے بھی جب یہ ریس بھی ٹرائے کرنی ہے تو آپ نے بھی ان کو اسی فلیم پر فرائے کرنا ہے میڈیوم فلیم پر فرائے کرنے سے بہت ہی ٹلیشیز اور کرسپی تیار ہوں گے تو جی یہاں ان کو فرائے ہوتے ہوئے ایک سے ڈیرڈ منٹ گزر چکا ہے اب ہم ان کے سائڈز کو چینج کریں گے دو سے تین منٹ میں ماشاءاللہ یہ فرائے ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں تو جی یہاں ہم نے ان کو فرائے کر لیا اور یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ان کے پر ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لوک آئی ہے اور بالکل بھی نہیں ہے جلے ہم نے ان کو میڈیوم فلیم پر فرائے کیا اور ماشاءاللہ بہت کرسپی تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور فائنل لوک کی طرف آئیں گے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی گلیشیز اور کرسپی سے نگٹس بن کے تیار ہیں تو جی آج کی ہماری کرسپی نگٹس کی رسپی آپ کو کسی لگی کمرس لوکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے ساتھ ریکویسٹ آئے کے وڈیو پسندہ ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی جی ملتے ہیں نیکس رسپیز میں خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ